نے دیا اسی طرح اس پاکستان کی ریڑ کیوں لگی ہے اس بات کیوں ریڑ لگی ہے باور آزم نے اور میزمہ نے یار آمیر کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے کوئی آپ کیم تو لگاتے آپ ایک سینئر پلیئروں کو بھلاتے تو آپ نے تو پہلے سے دو سال پہلے ہی آپ نے پروگرام منا لیا تھا انہوں نے ہی کھیلنا آپ نے جو بات کی ہے میں ذرہ اس پر آنگو لیکن ہم چونکہ بات ہی نکال لی ہے اس پر میں بات کرتا ہوں کہ ابھی جو ٹیکنکل جو پاکستان میڈیکل پینل ایک کرکٹ بورٹ کا جو میڈیکل پینل اس نے شادہ آپ کو کلیر کر دیا ہے مینز کے اب ابرار ہمیں اس ورڈگپ میں کھیلتے نظر نہیں آئیں گے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ قبیلے کے بار کے بندہ اندر آئی نہیں سکتا جی بالکل یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ہم تو کہتے تھے دوستی آئری ہے لیکن یہ دوستی آئری سے زیادہ اس کے جو روٹس ہیں وہ کافی ڈیپ ہیں آپ کے مفادات آپ کے راز اور آپ کے بزنس پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور اگر ابرار کی بات کی جائے تو مجھے تو ایسے وہ لگتا ہے بابر کو ویسی وہ پتہ نہیں پسند نہیں ہے وہی بات ہے ان کے گروپ کا بندہ نہیں ہے حالانکہ اگر وہ پاکستانی ٹیم کے لیے سوچتے ہیں نا بابر آزم ابرار سے بہتر کوئی نہیں ہے اسامہ میر کو کھلا رہے ہیں شادہ آپ کو زبردستی کھلا رہے ہیں آپ کتنا اچھا چانس تھا آپ کے پاس ہے کہ آپ شادہ آپ کو کی جگہ ابرار کو لے آتے آپ انڈیا کو دیکھے ہاردک پانڈیا گیا اس کی جگہ آپ کو کمی فیل ہو رہی ہے سکائی کھیل رہے ہیں اس کی جگہ وہاں پہ کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے روہیت خود بیٹھ رہے ہیں اور ورما کو بھیج رہے ہیں وہ جو تلک ورما ہیں آپ کو یاد ہو اور یہ جو اسٹیلیا سے پہلے سیریز ہوئی تھی ان کی ورلڈ کپ سے پہلے سارے کے سارے یہ شامی سراج ویرات کوہلی اور یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی روہیت وغیرہ ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے تو کسی کو انسیکیورٹی نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھے ہوئے یہ کھیل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنی بینٹ سٹرنٹھ کو سٹرونگ کیا ہے چانس دیا ہے تو اب آپ پرفارم کر رہا کیونکہ نیتیں آپ ہی اچھی ہیں یہاں پہ تو آپ کی نیتیں ہی خراب ہیں آپ کو ڈر تو یہ آپ کیپٹنس ہی نا چلی جائے یہ جو کرکٹ پاکستان کرکٹ یہ بھی آپ نے تصویر بھی دیکھی آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات کبھی بہتر ہوں گے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا پی اسل کی جو فرنچائز ہیں وہ بھی ڈیمیج کر رہی ہیں پلیئرز کے پیسے بھی اب تو بات آ رہی ہے کہ جو فرنچائز کے مینجر ہیں وہ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں پلیئر کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ذرا بہتر ہوں گے کبھی چپل میں کوئی امپائر امپائرنگ کرتا نظر آتا ہے انٹر ڈسٹرک کے میچوں کا ہم اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں ٹیپ بول کے پلیئر جائے ہیں وہ زون کے انڈر نینٹین کے اندر پیسے دے دے کے کھیل رہے ہوتے ہیں یہ معاملات کبھی صحیح ہوں گے دیکھیں سب سے پیری چیز ہے کہ یہ نہیں کہ میں نیچے سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی اوپر سے خراب ہوتی پی سی بی میں ابھی مجھے ایک نام بتا دیں آپ ایک نام بتا دیں کہ جو میریٹ پہ ہے کوئی میریٹ پہ لی ہے جو جو ڈنڈے لگا کے کوئی جگرال کا جنڈہ لگا رہا ہے کوئی منسٹر کا لگا رہا ہے کوئی پرائم منسٹر کا لگا رہا ہے ان لوگوں کو کام تھوڑی آتا ہے اگر ان لوگوں کو کام آتا تو ان کو ڈنڈے لگانے کی زورت ہی نہیں پڑتی تو جب ایسے لوگ بورڈ میں آ جائیں گے کوئی کرنے والا نہیں ہوگا کرکٹنگ کمیٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا پیچھے بیک گرانڈ ایسا ہو کہ اس نے کرکٹ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ایک وائی چیف سیلیکٹر تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی فرنچائز اس میں گھز گیا اپنے کمپنی میں گھز گیا اب یہ کپتان ابھی آپ یہ بابر آزم کو کپتان آپ دیکھیں میں بابر آزم پلیئر اس کو تو اب پاکستان میں ہر ٹرنور میں کوئی سپر اسٹار آتا ہے اس میں کوئی شک کے بعد نہیں پاکستان دنیا کا بہترین پلیئر بابر آزم آیا بانگر کوئی ڈیسیزن ہی نہیں ہے بابر آزم کے بعد کوئی پاکستان کی فیلنگز ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا میں کپتان ہوں مجھے جاتے ہوئے مجھے چھ فاز برور دیکھے جانے مجھے پاکستان کے دو تین بوائٹسمنٹ دیکھے جانے ایک ادھ وکٹ کیپر دیکھے جانے وہی چرا آ رہا ہے وہی ابھی بات چیتے پاکستان کا نہیں سوچتے بابر آزم بلکل نہیں سوچتا پاکستان کا سوچ رہا ہوتا تو وہ سرفراز کو پاکستان کو اگر سوچ رہا ہوتا نا آج میں بتا دوں وہ رزوان کی جگہ ضرور چینج کر دیتا آج فخر زمان نے جو رن کر کے اس کو شو کر دیا نا فخر زمان کو تو آلویس انہوں نے ختم کر دیا تھا نا اس کا نمبر ہی چینج کر دیا کتنے اوپنر انہوں نے اپنے چکر میں رزوان کے چکر میں اپنے چکر میں یہ تھوڑی کپتان ہوتا ہے عمران خان کپتان ہوتا ہے جاوید میا داد پوری پاکستان کو چھے چھے رڑکے امزمام دیکھے چلا گیا یہ دیکھے چلا گیا وسیم اکرم بنا کے چلا گیا آج تک ان کو یاد کرتے ہیں دھونی کپتان تھا دھونی کپتان تھا لڑکے دیکھے یہ تھوڑی یہ تو لڑکے ختم کیے جا رہے ہیں ایک بھائی آتم بہت اچھے وہ تھے آپ اس کے انڈر میں کھیلنے میں کیا تھا آپ نے پاکستان ٹیم میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا اور اس کو بہترین کپتان کو باہر کر دیا سرفراس کی باتا تھا میں ذرا سا پوائنٹ سیبل دکھا دوں ٹیم میں آتے ہی سب سے پہلے کیا